راہِ زندگی کام کو بچے سے سر انجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ صدہ خوش رہیں صدہ سلامت رہیں خدا ونطالہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت رکھی عطا فرمائے آمین جناب ہم نے بہت پڑھا بہت کچھ سنا ایک ہم معقولہ پڑھا کرتے تھے کہ رات کو جلدی سو جانا اور صبح صویرے جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند بناتا ہے انسان تندرست رہتا ہے کیا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آ کے ایسا ممکن نہیں رہا کچھ کام اس طرح کے ہو گئے کچھ روٹین اس طرح کی ہو گئی کہ رات لیٹ ہو جاتی اور صبح بھی کبھی کبھی جلدی اٹھنا پڑتا یا کبھی کبھی لیٹ بھی اٹھ جاتے تو سارا دن اچھا نہیں گزرتا تھا بڑے عرصے سے میں اس عادت کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بال آخر میں نے اس پر کابو پا لیا اور جب اس پر کابو پایا تو پھر پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو بدلنا باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سننا بھی آسان ہے پڑھ لینا بھی آسان ہے لیکن جب اس پڑھے ہوئے کا اس سنے ہوئے کا اطلاق اپنی ذات پر کرنا پڑے تب بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن ایک بات میں یہ جانتا ہوں کہ جب کسی بھی اچھی چیز کا اطلاق ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں تو خدا کی برکت آتی ہے ہماری زندگی کھل اٹھتی ہے اور کیا ہے ہمارے لفظوں میں جان آ جاتی ہے یہ تو تھی صبح اٹھنے کی بات چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جو ہم دوسروں سے کرتے رہتے ہیں مثلا جھوٹ نہیں بولنا گالی نہیں دینی بے ایمانی نہیں کرنی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے یہ باتیں کہنے کی حد تک تو ہوتی ہیں لیکن عمل کی حد تک نہیں ہوتی اور عمل بھی ہماری اپنی ذات پر کیا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں یہاں پر مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آئی خدا ونیسو مزی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی آنکھ کے شہ تیر کو نکالو پھر کسی دوسرے کی آنکھ میں سے تن کا نکالنا تو آئیے ہم مل کر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کے اندر چھانکیں اور اپنی ساری ان آدات کو بدلنے جو درست نہیں ہیں دیکھیں گے خدا ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں برکت عطا کرے گا آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں سنیں تلاوت کلام پاک تُو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جمبش نہ کھائے تُو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا وہ تیری جھڑکی سے بھاگا وہ تیری گرچ کی آواز سے جلدی جلدی چلا اس جگہ پہنچ گیا جو تُو نے اس کے لیے تیار کی تھی پہاڑ اُبھر آئے وادیاں بیٹھ گئیں تُو نے حد پان دی تاکہ وہ اس کے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے تلاوتِ کلامِ پاک ہم سن رہے تھے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا اتنا بڑا ہے اتنا عظیم ہے مگر وہ مجھ سے اور آپ سے محبت رکھتا ہے آئیے میرے عزیزوں ہم سنتے ہیں حمدیہ گیت نیہائے تیر رہیم خدا مہربان 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 او دیمہ غصے وکسادا مہربان 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 رحم و دعوت کے ہے کمال پھلے آئی کردہ سب نانا سب خلق کے دوستوں ہیں نہار مہربان 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 نیہائے تیر رہیم خدا مہربان 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 م سرکاری گریہاں اے خدا مہربان 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 گیت گامن تیریاں سفکاندار مہربان 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 پک لوگ جو تیرے ہیں تمام اوہ کیندے لے کے تیرا نام کہ تم ہو برک ہے مدام مہربان 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 نیہا اے تھرہین خدا مہربان 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 موسیقی 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 اسی طرح سے آپ نے یہ کہا کہ جوشوہ بھائی کی آواز میں پروگرام سننا اچھا لگتا ہے باقی بھی سبھی سلسلے بہت دلچسپ ہیں شکریہ پیارے بھائی پھر آپ نے خط میں بھی فرمایا کہ راہ زندگی پروگرام معلوم آتی ہے ہمارا پسند دیدہ ہے اور ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے شکریہ اسد مراد صاحب کا میسج ہے لکھتے ہیں کہ آدل مستاق اور عزمہ یونس صاحبہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ خیر و آفیت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے خیر و آفیت سے ہوں گے آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا تھا جتنی باتیں آپ نے کی ہیں بہت اچھی لگی شکریہ پیارے بھائی محمد اکرم سیال صاحب کا خط ہے بڑا پیارا خط لکھا ہے اچھی لکھائی ہے جناب فرماتے ہیں کہ بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پر کمن دیں انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے واہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے خالات کا اظہار کیا پیارے بھائی اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پروگرام کو پسند کیا نئے سلسلوں کو بھی پسند کیا لیکن آپ نے سلسلہ ٹی شاپ کو بھی یاد کیا تو ہم آپ کی رائے کی قدر کرتے ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں پیارے بھائی محمد اکرم سیال آپ کا شکریہ اس کے بعد امجد خان انہوں نے بھی میسج کیا انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں کے بارے میں جو بات چیت کی گئی وہ بہت اچھی تھی درست تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہی چاہیے بہت اچھے محمد عرشد ساکب گندل بھی میسج کر رہے ہیں لکھتے ہیں کہ پروگرام سنا بہت اچھا لگا خاص طور پر جو سیلاب زدہ علاقوں کے بارے میں اور ان کی مدد کے بارے میں بات چیت کی گئی وہ بہت اچھی تھی یقیناً ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اسی طرح سے فیس بک پر کمنٹس آئے محترم شفاقت باجوا صاحب کے لکھتا ہے نائس پروگرام نوید احمد صاحب کہتے ہیں آج کا پروگرام سنا بہت اچھا لگا بہت معلوماتی تھا اسی طرح سے مدنی محمود لنگ صاحب فرماتے ہیں نائس راکیش اور اوڑا صاحب فرماتے ہیں اور اسی طرح سے پرنس آفضل شاہین صاحب کہتے ہیں سوپر ڈوپر شو بہت شکریہ جناب مہدرم عبدالگفور کیسر صاحب نے کمنٹس کیے ایک اور پروگرام پر بھی انہوں نے لکھا کہ جوشوا جی کا پیش کردہ پروگرام سنا ابتدائی گفتگو جو سیلابزدگان کو لے کر کی گئی وہ بہت اچھی تھی ہماری دعائیں بھی سیلابزدگان کے ساتھ تھیں میرا میسیج بھی شامل تھا بہت اچھا لگا مہر عبدالسطار سلفی صاحب پہتے ہیں کہ جوشوا بھائی کی آواز ہی پروگرام کی مقبولیت کی دلیل ہے خدا سلامت رکھے اور نظرِ بج سے بچائے آمین شکریہ جناب امجد بشیر میتلا صاحب انہوں نے لکھا کہ لا جواب پروگرام سن کر بہت اچھا لگا انداز بہت خوب گفتگو بہت پیاری جوشوا بھائی سدا مسکراتے رہو اور اسی طرح سے امجد خان کا کمنٹ آیا کہ آج کا پروگرام راہ زندگی جناب جوشوا صاحب کی آواز میں سماعت کیا پروگرام میں سلاب کے متاثرہ افراد کے لیے جو باتیں کی گئیں وہ بہت اچھی لگیں سبھی دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے میسیجز کیے اور فیس بک پر کمنٹس بھی کیے تو جناب ابھی ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے سلسلہ ہے قدرت کے کرش میں آئیے مل کر سنتے ہیں خدا تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کے سارے نظام میں توازن قائم رہے اور کسی طرح سے ابتری نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن رات اور مختلف موسموں کو بڑی ترتیب کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کائنات میں موجود انسانوں ہیوانوں اور چرند پرند کے لیے مفید ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے خدا تعالیٰ نے دن کو کام اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے آج قدرت کے جس کرشمے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نید جی ہاں یہی وہ کرشمہ ہے جس کی وجہ سے ہم واقعی آرام کر پاتے ہیں اور ریفریش ہو جاتے ہیں یعنی کام کرنے کی صلاحیت کا تازہ ہو جانا بہال ہو جانا اور اگر اس میں عدم توازن ہو جائے تو واقعی ہمارے سب کام بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور مزاج بھی یقیناً چرچڑا اور تلخ ہو جاتا ہے لیکن اگر نیند پوری ہو تو بدن اور ذہن دونوں چست رہتے ہیں اور صحتمند زندگی میں اس کے بہت سے فائدے ہیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ بیداری کے بعد بستر پر چند لمحوں کیلئے بیٹھنے اور دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنے سے جسم کی نئی پوزیشن کے مطابق دل کی دھڑکن کو درست حالت میں آنے میں مدد ملتی ہے اور اس حرکت کے دل پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق رات دس بجے سے صبح چار بجے کی نید انسانی دماغ اور اساب کیلئے نہائیت مفید ہے اور بے شمار بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور کسی نے کیا خوب کہایا کہ early to bed and early to rise make some men healthy, wealthy and wise ماہرین کے مطابق انسانی اساب اور ذہن کی بہتر کارکردگی کے لیے نیند بہت ضروری ہے اچھی اور پرسکون نیند صحت مند زندگی کی علامت ہے اور یاد رہے کہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہم تھکے رہتے ہیں مگر عموماً نیند کی کمی کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے جس کی وجہ سے بتدریج بدن مختلف امراض کی گرفت میں آ سکتا ہے اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رات کو ایسی خوراکیاں مشروب لیتے ہیں جو ہماری نیند اڑا دیتے ہیں جیسا کہ چائے چوکلیٹ اور سگرٹ کا استعمال نیند میں کمی کا باعث بنتا ہے اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے ہونا ہی ایک بڑی وجہ ہے اور کام کرنے کی بہتر کارکردگی بھی اس پر بہت حد تک انحسار کرتی ہے کیونکہ مسلسل چلنے سے تو مشینیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اچھی نیند کے لیے چاند ایک باتیں جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے اگر رات کو بے خوابی کا مسئلہ ہو تو دن میں نہ سوئیں تاکہ رات کو بستر پر جانے پر نیند کی خواہش جلدی پیدا ہو سونے سے پہلے اپنے کمرے کو نیند کے لیے پرسکون بنائیں تاکہ شورو گل سے نیند متاثر نہ ہو آپ کا بستر اور بیٹ بھی پرسکون نیند کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سونے کے لیے جگہ کو شادہ ہو تاکہ آپ آرام سے سو سکیں اور جسم میں درد کی شکایت سے بھی بچا جا سکیں رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح جلدی اٹھا جا سکیں اور زندگی کے تمام معمولات بہتر ترتیب میں رہیں گے اچھی نیند کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم مناسب خوراک کا استعمال کریں اور سونے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے رات کا کھانا تو ضروری ہماری نوٹین کا حصہ ہونا چاہیے پھر خالی پیٹس ہو جانا ہماری صحت اور نیند کو بگاڑ سکتا ہے اور ایک بہت ہی زیادہ اہم بات جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ سونے سے پہلے کسی قسم کی ناراضگی یا ایسے خیالات ذہن میں نہ لائیں جو تلخی پیدا کریں اور بہترین بات تو یہ ہے کہ شام سے پہلے ہی اگر ہماری کسی سے خفگی یا ناراضگی ہے تو وہ ختم ہو جائے تاکہ ہم نئے دن کے لیے اچھی سوچیں مصبت روئیہ اور سلہ جوئی کے ساتھ اٹھیں اور پھر جس عمل سے ہمیں راحت ملے اس کو ضرور جاری رکھیں کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے فرق ہو سکتا ہے جیسے کہ عبادت میڈیٹیشن ووک کرنا کہانیاں سننا یا موسیقی سننا بھی ہو سکتا ہے اور ازانہ سات سے آٹھ کھنٹے سونا صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے خواتین کے لیے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ موجودہ دور فیشن اور جدت کا دور ہے اور پارٹیز اور مختلف فنکشنز میں میک اپ کرنا تو زندگی کا معمول بن چکا ہے اکثر خواتین سونے سے پہلے میک اپ نہیں اتارتی جو کہ بڑی خطرناک بات ہے سونے سے پہلے اگر میک اپ کیا گیا ہے تو چاہے کتنی بھی تھکاوٹ ہو میک اپ ضرور اتاریں کیونکہ نیند کے دوران ہماری جلد کی نشنما جاری رہتی ہے یوں کہہ لیجئے کہ ہماری جلد بھی سانس لیتی ہے مگر میک اپ کی صورت میں یہ سانس بند ہو جاتی ہے جو کہ جلد کے لیے بہت نقصان دے ہیں نیند واقعی قدرت کی ایک ایسی نعمت ہے جو اگر مناسب نہ ملے تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے مگر آج کل ٹیکنالوجی کے منفی استعمالات جیسا کہ رات دیر تک ویڈیو گیمز کھیلنا کمپیوٹر چلانا موبائل چلانا اور فلمیں دیکھنا ہماری صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے قدرت کے نظام میں جو توازن قائم کیا ہے اس کا مقصد اور مسلحت انسان کی بھلائی ہی ہے اچھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمت نیند کی صورت میں ہمیں بکشی ہے اس سے برپور استفادہ کریں تاکہ ہماری زندگی میں بھی توازن رہے اور ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ سونا بھی صحت کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا کیا خوبصورت بات کی گئی ہے نیند واقعی قدرت کا ایک کرشمہ ہے میرے پسندیدہ عالم جن کو میں بہت پڑتا تھا اب بھی کبھی کبار پڑتا ہوں سی ایچ سپرجن ان کا نام ہے وہ انیس سویں صدی میں ہو گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا بھروسہ خدا پر ہے اگر وہ بھی گہری نیند اور میٹھی نیند نہیں لیتا تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا تو جناب میٹھی نیند خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اس سے آگے میں کیا گوئے لوں پروگرام میں آپ نے ہمیں فیڈبیک لازمی دینا ہے خط لکھئے میسیج کیجئے یا فون کال کیجئے میں آپ کو پتہ لکھوانا چاہتا ہوں پروگرام میں خط لکھنے کے لیے آپ خط لکھ کر بھیجیں گے ہمیں اس پتے پر پروگرام راہ زندگی پی او باکس نمبر ایک سو سترہ یعنی ایک ایک ساتھ فیصل آباد پاکستان آپ ہمیں فون کال کریں گے ہمارے اس نمبر پہ 03334825963 میں پھر سے بول رہا ہوں 0333 425 963 PCRM فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈ ہے اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ مینیسٹریز کے نام سے ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے پروگرام میں شمولیت کے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آکاش اور آج بھی ہمارے ساتھ ماہران نارائے کے لیے موجود ہیں سیف القہار صاحب دو چیئرمین اکوپیشنل اینڈ سیفٹی کمیٹی چیمبر آف کومیٹس اینڈ انڈسٹریز فیصل آباد ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے سانس کی بحالی اور دل کے رکنے کے متعلق بات کی تھی تو ذرا بتائیے کہ اگر ہم کسی کی سانس بحال کر لیں تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا کتنا ضروری ہے جی بہت ضروری ہے یہ کیونکہ ہم نے اسے صرف ابتدائی طبیعی مداد دی ہے ہم نے اس کا علاج شروع نہیں کیا ہم نے صرف اس کو موت کے موہ سے بچایا ہے اور اسے ڈاکٹر تک پہنچنے کا ایک ٹائم دیا ہے تو جب ڈاکٹر کے پاس اس کا جانا انتہائی ضروری ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ضریلی چیز کھالیتے ہیں جب اس کو دودھ پلا دیا پانی پلا دیا وہ عارضی طور پر ٹھیک ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے ممکن ہے اس کے اندر بہت سے ایسے اثرات اس کے اصاب کا کچھاؤ اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتا ہے نا تو ایک آدھا گھتا آنے کے بعد اس کے حواس جو آنا وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس کو صرف جیسے وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ کوئی ایسی چیز ڈونڈتا ہے جو اس کے ہاتھ میں آئے اور اس کو نیچے کر کے وہ خود باہر نکل سکیں لہٰذا اگر آپ اس کو سامنے سے بچانے جائیں گے تو وہ آپ کے بال پکڑ لے گا آپ کے سر کو پکڑ سکتا ہے بازوں کو پکڑ سکتا ہے اور وہ دونوں شخص جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے لہٰذا ڈوبتے کو بچانے کے لیے ہمیشہ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ ریلیکس کونے دیں اور پھر بیک سائیڈ سے جا کر اس کو دکا مار کر پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں یا اس کی جانب کوئی کپڑا کوئی رسی کوئی چیز پھینکے جس کو وزور سے پکڑ لے اور آپ اس کو کھینچ کر باہر لے آئے اس کے خود قریب نہیں جانا اچھا یہ بھی بتائیے کہ پانی سے نکالنے کے بعد مریض کو کس پوزیشن میں لٹانا چاہیے دیکھیں اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسے ہم الٹا لٹا کر اور اس کی کمر کے اوپر وزن ڈالتے تھے تاکہ اس کے جسم سے پانی نکل جائے بسکلی پانی دو جگہوں پہ جاتا ہے ایک تو وہ پہلے شروع میں ہمارے لنگز میں جاتا ہے ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ دیر پانی میں پڑا رہا ہے تو پھر اس کے پیٹ میں بھر جاتا ہے پیٹ کا پانی جو ہے وہ نکالنا سیکنڈ پروسس ہے سب سے پہلے ہم اس کے لنگز میں نکالیں گے تاکہ اس کی سانس بحال کی جا سکے لیکن اب جو سی پی آر میتھڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کارڈیو پلمنری ریسوسیٹیشن اس میں اسے سیدھا لٹایا جائے گا اور سیدھا لٹانے کے بعد اگر تو وہ نارمل سانس رکھا ہے تو اس کا موہ بالکل سیدھا رکھیں گے لیکن اگر وہ پانی میں ڈوبائے تو اس کا موہ تھوڑا سا سائڈ پہ کریں گے اور اوپر سے پش کریں گے اس کے سینے کو زور زور سے پش کریں گے تاکہ وہ پانی اس کا آٹومیٹیکلی طریقے سے باہر نکل جائے گا اور اگر اس سارے عمل میں مریض کے موہ میں کوئی چیز فس جائے تو اسے نکالنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ پانی ہے عام طور پہ ہمیں پہلے پتہ خود ہی لگ جاتا ہے کہ موہ میں چیز فسی کے نہیں اگر تو وہ کسی سویمنگ پول کے اندر گرائے تو وہ عام طور پہ صاف پانی ہوتا ہے اگر وہ کسی نہر کے اندر گرائے تو وہاں پر کوئی مچھلی اس کے اندر جا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی جڑیں جو پودے وغیرہ یا کوئی پتے یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر جا سکتی ہے کیونکہ ہم عام طور پر بحثیت قوم ابھی ہماری ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی اور ہم نہر کے اندر بہت سارا گند بلا پھینک دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے موہ کے اندر جا سکتا ہے لہٰذا اس کے لئے اگر وہ پانی میں ڈوب ہے تو پانی کی حثیت دیکھ کر فوری طور پر پہلے اس کے گلے کو صاف کرنے کوش کریں اس کے لئے میں نے بتایا آپ کوئی اس کے موہ کے اندر کوئی لکڑی کوئی چیز رکھ کے تاکہ وہ دانت نہ دبا دے کہ اگر اس نے دانت دبا دیئے تو آپ کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے موہ سے کوئی نے کوئی چیز پکڑ کے نکال لیں ہاتھ سے نکال لیں کوئی چمٹی کوئی چیز پہلے تو دیکھیں نا اس کے موہ کو دیکھیں گے اگر کوئی چیز ہے تو وہ نکال دیں اچھا یہ بھی بتائیے کہ کرونا وائرس کے پیشے نظر کیا سی پی آر دینا مناسب ہے جی بالکل سی پی آر ہماری مجبوری ہے نا اگر کسی کا سانس رک گیا تو ہم نے اس کو بحالی تو کرنی ہے اگر ہمیں کرونا کا ڈر ہے تو اس کا بیسکلی ہمیں پتا ایسے چل جاتا ہے کہ اس کا فلو ساتھ نکل رہا ہوتا ہے خانسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسی صورت میں ہم اپنا ماسک ہی اتار کے یا اس کا ماسک لے کر یا کوئی کپڑا لے کر اوپر رکھ کر ہم اس کو سی پی آر دے سکتے ہیں کیا سی پی آر دینے کی پریکٹس صحت مند شخص پر کی جا سکتی ہے دیکھیں ہم سکھانے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم اس کا کیونکہ بیٹھنے کا طریقہ دبانے کا طریقہ لیکن حقیقت میں ایسا زور لگا کے نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے بعض قاتل اس کے اوپر نیگٹیو اسرات پڑ سکتے ہیں اس کے مسلز کے اوپر پریشر آ سکتا ہے یہ صرف تب ہی کریں اگر کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ تو اچھا اگر کوئی دمہ یا ٹی بی کا مریض ہو اور اس کا سانس رک جائے تو کیا اسے سی پی آر دینا مناسب ہے دیکھیں اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ جو وہ لائف کس والا میتھر تھا نا جو موہ کے ساتھ موہ جوڑ کے وہ نہ کریں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اول تو اس کا سانس بعض اوقات کسی آرزی پرابلم کی وجہ سے رک رہا ہوتا ہے سلو ہو گیا ہوتا ہے لیکن رکا نہیں ہوتا اس کو آپ یہ طریقہ نہ اپنائیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بلکل ہی سانس بند ہو گیا تو آپ پشش والا طریقہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے موہ کے ساتھ موہ نہ جوڑیں ورنہ آپ کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے آپ نے یہ بتایا کہ سی پی آر میں ایک خاص تعداد میں سینے کو دبایا جاتا ہے کیا یہ تعداد فائنل ہے یا اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ فورٹی فائیو سے ففٹی پش تک آپ اس کو دبائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو جسٹ ایک مقدار ایک فرض کی گئی ہے آپ مریض کی حالت کے حساب سے یہ لگتار سو بار بھی کر سکتے ہیں دس بار بھی کر سکتے ہیں بعض اوقات دو تین بار کرنے سے اس کی سانس بہال ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی فائنل نہیں ہے یہ جسٹ ایک فرضی ویلیو رکھی گئی ہے بہت شکریہ سیف صاحب آپ نے بہت ہی مفید باتیں سی پی آر کے تعلق سے بتائیں اور اگر کوئی ڈوب جائے یا اس کا سانس رک جائے تو اس کی سانس کی بہالی کے لیے جو اقدامات آپ نے بتائے وہ بہت ہی مفید ہیں اور یقینا ہمارے سننے والوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ خداوند ہم سب کو حادثات سے بجائے رکھیں احتیاطی تدابیر پر ہم لازمی عمل کریں اور سب سے بڑی بات جو آج ہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی نیند پوری کرتے ہیں تو ہم فریش رہتے ہیں ہمارا دماغ پورا کام کرتا ہے تو اس سے بھی حادثات سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے یعنی ہم احتیاط کریں باقی مدد خدا کی طرف سے ہوگی خدا ہمیں سنبھالے گا اور ساری ذمہ داری خدا پر چھوڑنے وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے آئیے ہم دعا کریں خدای قادر مطلق میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو بڑی برکت اتا فرما خاص طور پر اپنے لسنرز کے لئے دعا کرتا ہوں ان کو بڑی برکت اتا فرما سلابزدگان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان سب کو صحت اتا کرنا زندگی اتا کرنا اور اے خداون امداد بروقت ان سب تک پہنچے تاکہ وہ کھائیں پیئیں سیر ہوں صحت مند رہیں اور زندہ رہیں خداون یسو مسیح کے نام سے آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا لسنرز اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ جوشوا کو ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی